اسلام علیکم بریکن ویوز میں خوش آمدید میں ہوں سمیرہ مرسا اللہ نے مظلوم فلسطینیوں کو فتح دلا دی ایک رات میں دنیا ہی بدل گئی یہودیوں کی بدماشی ختم ہو گئی پاکستان نے ایسا ماسٹر سٹرک کھیلا کہ اسرائیل جنگ بندی کرنے پر مجبور ہو گیا یہودیوں کی آنکھیں کھولے کی کھولی رہ گئیں اسرائیلیوں کو راتوں رات تمام مطالبات تسلیم کر کے جنگ بندی کرنا پڑ گئی کیونکہ اگر اسرائیل کی جانب سے جنگ بندی نہ کی جاتی تو پاک فوج نے یہودیوں کی اینٹ سے اینٹ بجا دینی تھی پاکستان کی جانب سے ایک دن پہلے ایسا کونسا ماسٹر سٹرک کھیلا گیا کہ اسرائیل گھٹنوں پر آ گیا اور فلسطینی سڑکوں پر اللہ اکبر کے نعرے لگاتے ہوئے سڑکوں پر نکل آئے اس کی مکمل تفصیل ہم آپ کو اس ویڈیو میں بتائیں گے اسرائیل اور فلسطینی عسکریت پسند گروپ حماس کے مابین سیز فائر نافذ العمل ہو چکا ہے سیز فائر کا آغاز جمعہ کو عللصب ہوا تھا گیارہ روز تک جاری رہنے والی اس لڑائی میں مجموعی طور پر خاتین اور بچوں سمیت دو ست چالی سے زائد افراد ہلاک ہو چکے ہیں بیشتر ہلاکتیں غزہ میں ہوئی ہیں سیز فائر نافذ العمل ہوتے ہی فلسطینیوں نے غزہ کی سڑکوں پر آ کر اللہ اکبر کنارے لگائے ہیں سیز فائر کے اعلان سے قبل اور لڑائی کے آخری روز یعنی جمعیرات کو اسرائیل نے غزہ کے شمال میں سو سے زائد فضائی حملے کیے تھے جس کے جواب میں حماس کی جانب سے بھی راکٹ فائر کیا گئے اور اسی روز جنرل اسلملی کے اجلاس میں پاکستان نے دنیا کے سامنے ایسا پروپوزل رکھ دیا تھا کہ اسرائیلی سفیر ڈر کے مارے اجلاس چھوڑ کر بھاگ گئے تھے اجلاس میں پاکستانی سفیر شاہ محمد قریشی جنرل اسلملی سے خطاب میں وزیر خارجہ شاہ محمد قریشی کا کہنا تھا کہ آج اقوام متحدہ ایک اہم نکتے پر کھڑی ہے اسرائیل نے معصوم فلسطینیوں پر مظالم کی انتہا کر دی اسرائیلی ظلم کی وجہ سے درجن و فلسطینی شہید اور سیکڑ و زقمی ہوئے پچاس ہزار فلسطینی بے گھر ہو چکے ہیں شاہ محمد قریشی کا کہنا تھا کہ اقوام متحدہ کو فوری طور پر غزہ کے لیے امدادی ساوان کو یقینی بنانا چاہیے اور مصر کو سرحت کھولنی چاہیے پاکستان غزہ کے بہران پر عالمی کانفرنس بلانے کے صدر محمود عباس کے مطالبے کی حمایت کرتا ہے اقوام متحدہ کی ذمہ داری ہے کہ وہ اسرائیلی بربریت پر واضح اور ٹھوس موقع اختیار کرے اسرائیلی جارہیت کا فوری خاتمہ عالمی برادری کی پہلی ترجیح ہونی چاہیے وزیر خارجہ نے کہا کہ غرور اور تکبر سے بھرے اسرائیل نے غزہ پر فضائی حملے جاری رکھے ہوئے ہیں اسرائیل کو جنگی جرائم کا مرتقب قرار دیا جائے اور مقبوضہ علاقوں کو خالی کرایا جائے غزہ میں امدادی سامان کی ترسیل بھی یقینی بنائے جائے ان کا کہنا تھا کہ یہ جنگ غیر قانونی قابض اسرائیل اور نہتے فلسطینیوں کے درمیان ہے ایک طرف تو جدید ترین قابض فوج ہے اور دوسری طرف نہتے فلسطینی ہیں آج ہم انسانی ہمدردی کے ناتے کچھ کرتے ہیں یا نہیں یہ تاریخ کا حصہ ہوگا اب وقت آ گیا ہے اسرائیلی مظالم روکنے کے لیے فور اقدامات اٹھائے جائیں پاکستان کے سپیشل فورس کے پروپوزل نے اسرائیل کے پیرو تلے سے زمین ہی کھیج لی جس کے فوری بعد راتوں رات ایسے فیصلے ہوئے کہ اگلے ہی دن اسرائیل جنگ بندی پر راضی ہو گیا اسرائیلی وزیراعظم نیتن یاہو جو کچھ روز قبل تک حملے تیز کرنے کے اعلان کر رہا تھا بھیگی بلی بن کر بیٹھ گیا اسرائیل کے مظلوم فلسطینیوں پر بدماشی ختم ہو گئے اسرائیل اور حماس میں کئی روز تک جاری رہنے والی کشیدگی کے دس مئی کو بقاعدہ لڑائی کا آغاز ہوا تھا یہ کشیدگی مشرقی بیت المقتص میں اسرائیل کی جانب سے چند فلسطینی خاندانوں کو بے دخل کرنے کی کوششوں کے بعد سے شروع ہوئی تھی لڑائی کے دوران اسرائیل کے جانب سے درجنوں فضائی حملے کیے گئے جبکہ حماس کی جانب سے اسرائیل پر راکٹ فائر کیے گئے حماس کے زیرے کنٹرول وزارت سہت کے مطابق اس لڑائی میں غزہ میں کم سے کم دو سو بتیس افراد ہلاک ہوئے ہیں جن میں سے سو سے زائد خاتین اور بچے شامل ہیں دوسری جانب اسرائیل کا دعویٰ ہے کہ غزہ میں ہلاک ہونے والوں میں کم از کم ایک سو پچاس اسکریت پسند بھی شامل ہیں حماس نے اپنے کارکنوں کی ہلاکت کے آداد و شمار جاری نہیں کیے اسرائیلی وزارت سہت کا کہنا ہے کہ حماس کی جانب سے کیے گئے حملوں میں دو بچوں سمیت بارہ اسرائیلی ہلاک ہوئے ہیں اسرائیل کا مزید کہنا ہے کہ اس دس روزہ لڑائی کے دوران اسرائیل کی جانب چار ہزار کے لگ بھگ راکٹ فائر کیے گئے اسرائیلی پلٹیکل سیکیورٹی کابینہ نے کہا ہے کہ اسرائیل نے جنگ بندی کی سفارش کو متفقہ طور پر منظور کیا ہے حماس کے ایک رہنما نے خبر رسان ادارے سوسییٹڈ پریس کو بتایا کہ اسرائیل کی جانب سے سیز فائر کا اعلان فلسطینی عوام کی فتح کے مترادف ہے اور یہ اسرائیلی وزیراعظم نیتن یاہو کی شکست کا غماس ہے جمعہ کے صبح دو بجے سے سیز فائر شروع ہونے کے فوراں بعد فلسطینیوں کی بڑی اتعداد جشن منانے کے لیے گاڑیوں میں اور پیدل غزہ کی سڑکوں پر نکلی مساجد کے لاؤڈ سپیکر سے مضاحمت کی فتح کا اعلان کیا لیکن حماس کاؤنسل کے بیندل اقوامی تعلقات سے وابستہ باسم نائم نے یہ بتایا کہ وہ اس بارے میں شکوک و شبہات کا شکار ہے کہ آیا یہ جنگ بندی جاری رہ بھی پائے گی انہوں نے کہا کہ فلسطینیوں کے لیے انصاف کے حصول کے بغیر بیت المقدس میں ہمارے عوام کے خلاف اسرائیلی جاریت اور اسرائیلی مظالم بند کیے بغیر جنگ بندی خدشات کا شکار رہے گی حماس کے سن دو ہزار سات میں غزہ کے انتظام سنبھالنے کے بعد سے ایسے تنازات کے اقتتام پر دونوں ہی طرف سے پتح کا اعلان کیا جاتا ہے حماس کے ایک سینئر رہنما نے غزہ سے بات کرتے ہوئے کہا کہ اسرائیل نے شیخ جرہ اور مسجد الاقصہ سے اپنا ہاتھ اٹھانے کا وعدہ کیا ہے وہ مذہب اسلام کی مقدس ترین تاریخی مسجد کا ذکر کر رہے تھے اور یورشلم ایک ایسے ذلا کا ذکر بھی کر رہے تھے جو فلسطینی خاندانوں کو زبردستی ان کے گھروں سے نکالنے کے باعث اور اس تنازے کے بعد وہ تشدد کر روائیوں کی بجھا بنا اسرائیل نے ایسے کسی بھی معاہدے کی تردید کر دی ہے ملک وزیر دفاع بینی نے ایک اعلامیاں جاری کیا جس میں ان کا کہنا تھا کہ گزشتہ گیارہ روز کے دوران اسرائیل ایسی فوجی کامیابیاں دکھا سکتا ہے جو غزہ میں دہشتگرد تنظیموں کے خلاف جدو جہود میں دفاعی اہمیت کے اعتبار سے مثالی ہیں تاہم دونوں اطراف پر میزالوں اور دھماکوں کے باعث متاثر ہونے والے افراد یا ان کے باعث ہلاک ہونے والوں کے خاندان فتح کا اعلان میں ہی کر رہے اس تنازع کے باعث سب سے زیادہ اموات اور زخمی افراد غزہ کے فلسطینی ہیں اور وہاں املاک کے مد میں کرونوں ڈالرز کا نقصان ہو چکا ہے اسی دوران گزشتہ کئی سالوں کے دوران ایک بدترین مثال یہ بھی قائم کی جاتی رہی ہے کہ سیز فائر کے اطلاق سے ایک گھنٹے پہلے دونوں اطراف سے شدید بمباری یا راکٹ فائر کیے جاتے ہیں تاہم یہ دکھایا جا سکے کہ ہم نے آخری گولی چلائی ہے دونوں اطراف سے فتح کے ویانیے بھی ابھی سے بنے جا چکے ہیں اور اسرائیل اور حماس کے درمیان چوتھی بڑی لڑائی ہے سب سے پہلی مرتبہ دونوں سن 2008 میں آمنے سامنے آئے تھے اور ان تمام لڑائیوں کے بعد اور چھوٹی جھڑتیں جو اس دوران کی گئی دونوں ہی اطراف سے فتح کا اعلان کیا جاتا رہا ہے اور پھر اس سے اگلے تنازع کے بیج بھی بو دیے جاتے ہیں ایک بات جو سامنے آئی ہے وہ یہ ہے کہ اگر سٹیٹس کو تبدیل نہ ہوا تو تشدد کی ایک اور لہر بھی سامنے آ سکتی ہے امریکی صدر بائیڈن نے اسرائیل اور حماس کے درمیان سی اسفائر کا معاہدہ کروانے پر اپنی سفارتی ٹیم اور مصر کے صدر السیسی کا شکریہ ادا کیا ہے ان کا کہنا تھا کہ یہ معاہدہ کروانے میں مصری صدر نہیں اہم کردار ادا کیا ہے انہوں نے حالیہ پر بات کرتے ہوئے ان کا کہنا تھا کہ ان حملوں کے نتیجے میں بہت سے معصوم شہریوں کی ہلاکتیں ہوئی ہیں میں ان تمام اسرائیلی اور فلسطینی متاثرہ خاندانوں سے دل ہی اظہار تازیت کرتا ہوں جنہوں نے اپنے پیاروں کو کھویا ہے اور زخمیوں کی جلد ہی سہتیابی کے لئے دعا گو ہوں اس لڑائی کو ختم کرنے کے لئے اسرائیل اور حماس کو بڑھتے ہوئے بیندل کی توقع لگائے بیٹھے ہیں مصر قطر اور اقوام متحدہ نے اسرائیل اور حماس کے مابین جنگ بندی کی بات چیت میں سالسی کے لئے اہم کردار ادا کیا مصر کے سرکاری ٹی وی کے مطابق سادرال سیسی نے اسرائیل اور مقبوضہ فلسطینی علاقوں میں سلامتی کے دو وفود کو جنگ بندی کو برقرار رکھنے کی سمت کام کرنے کا حکم دیا آپ کو خبر پسند آئی ہو تو لائک کریں کمنٹ کریں شیئر کریں اور خبروں کی تیز در اپ ڈیٹ کے لئے بریکنگ ڈیوز کو سبسکرائب کریں موسیقی